ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا ہے میرے ابا جی کو وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا آپ کے والد صاحب کی حالت تشویشناک ہے نوے فیصہ دل کی ویمز باندھ ہونی کی وجہ سے انہیں شدید قسم کا ہارٹ اٹیک آیا ہے اوہ خدایہ یہ کیا ہو گیا اس عمر میں ابا جی کے لیے یہ مرض بڑے خطرے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کو علاج تو ہوگا نا آخر جی بالکل علاج ممکن ہے لیکن ہے بہت مہنگا تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا ڈاکٹر صاحب اتنے مہنگی علاج کے بعد ابا جی ٹھیک تو ہو جائیں گے نا اور ہمارے پاس وقت کتنا ہے وقت ان کے پاس بہت کام ہے ایک دو دن کے اندر ہمیں ان کا علاج کرنا ہوگا باقی اللہ کی مرضی لیکن ڈاکٹر صاحب اتنی جلدی اتنے سارے پیسے کٹے کرنا تو بہت مشکل ہے مگر چلے میں کوشش کرتی ہوں جی جتنا جلدی ہو سکے کریں آپ کے والی سب خطرے میں ہیں بڑی افسوس کی بات ہے ویسے وہاں ابباج زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑھ رہا یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے مجھے کیا بتا کہ اببا کو کیا ہوا ہے کسی نے مجھے بتایا میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اببا کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دس سے بارہ لاکھ لگیں گے اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں ایک منٹ ایک منٹ ساری جائدہ تو تم لوگ ہڑپ کر گئے ہو آپ سر پہ پڑی ہے تو میرے پاس آگے ہو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ آج تک آپ نے ابباجی سے جو بھی مانگا آپ کو ملائے اور آدھی سے زیادہ جائدہ تو آپ کے پاس ہے تب ہی تو یہ کوٹھی بنی ہے پھر ایدر کھڑی میرا موں کیا دیکھ رہی ہو جو پیسے بچے ہوئے تھے نا ان کی میں نے یہ گاڑی نکلوا لی ہے اب دس بارہ لاکھ کے لیے میں یہ گاڑی بیچ نہیں سکتا ٹھیک ہے بھائی اگر باپ کی زندگی سے زیادہ عزیز یہ گاڑی ہے تو میں چلتی ہوں سیمٹ کی تیس چالیس بوریاں پڑی ہیں جلدی سے اور بجوا دو یہ نہ ہو کہ کہیں مارا کام رک جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شام تک آ جانی چاہیے بہن تو ادھر خیر تو ہے بھائی اببہ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے ہسپتال میں داخل ہے بائی پاس کے لیے پیسے چاہیے اس لیے آپ کے پاس آئیوں چلو جی ادھر میرا گھر بن رہا ہے اور تجھے پیسے چاہیے بہن پہلے میرے سر پہ اتنا ادھار چڑھا ہوا ہے میں کہاں سے دوں تجھے پیسے تو آپ ہی بتائیں پھر کہاں جاؤں میں اببہ جی صرف میرے نہیں تمہارے بھی ہیں بڑی ہمایتی بنی پھرتی ہو اببہ ابھی تک زمین میرے نام تو کرنی سکے چلو میرے کام ہی آ جاتی بھائی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی اللہ پاک حجی صاحب کو صحت کاملہ عطا کرے اور مجھے بڑے افسوس ہو رہا ہے تمہارے دونوں بھائیوں پر کہ وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں ان کو چھوڑے وہ بھی حص ہو چکے ہیں اللہ ایسی اولاد کسی کو بنا دے اور میں آپ کے پاس بڑی امید سے آئی ہوں حکم کرو میری بیٹی میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا کیونکہ تم میری بیٹیوں کی طرح اور حجی صاحب کے احسان بھی تو مجھ پر بہت ہیں انکل آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے حاصلہ دی اور مجھے اپنی بیٹی سمجھا میرا ایک کام کر دیں اببا جی کے جو زمین ہیں وہ فوراں بکوا دیں تاکہ میں ان کا علاج کروا سکوں زمین بکوا دوں اس زمین کے خریدار تو ہیں میرے پاس لیکن میں تو کہتا ہوں نہ بیچو جتنے پیسے چاہیئے مجھ سے لے لو حجی صاحب خیر سے ٹھیک ہو جائے پھر انشاءاللہ کر لیں گے آپ کو تو پتا ہے کہ اببا جی نے کبھی کسی سے احسان نہیں لیا اور میں بھی تو انہی کی بیٹی ہوں آپ بس کاغذات تیار کریں اور جل سے جل زمین بکوایں ٹھیک ہے بیٹی جیسے تمہاری مرضی میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کے آج بک جائے جی انکل شکریہ اور کچھ پتا بھی ہے جناب یا بس نام کے بڑے بہنے بیٹھے ہیں آہاں پتا ہے اببا جی بیمار پڑے ہیں اور مہنور پاگل ہوئی پھر رہی ہے صبح میرے ساتھ بھی بتمیزی کر کے گئی ہے ہاں ہاں اس نے میرے ساتھ بھی بتمیزی کیے آج اس نے پتا کیا کیا اببا جی کی جو باقی زمین پڑی تھی اس نے آج وہ بھی بیج دی ہے کیا وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے اور پٹواری کا مر گیا تھا یہ سب اس نے پٹواری کے ساتھ مل کر کیا مجھے بڑے پکے بندے نے بتایا میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا تو بیٹھ ابھی جا کے اسے پوچھتے ہیں میں پوچھتا ہوں تم نے زمین کس کی اجازت سے بیچی ہے کیا ہم لوگ مر گئے تھے ہمارا کوئی حق نہیں تھا بتاؤ خلوش کیوں وہ جواب دو بھائی کو دور ہو جاؤ مجھ سے اور کس حق کی بات کر رہے ہو اندر اببا جی کو آپریشن چل رہا ہے اور تم لوگوں کو زمینوں کی پڑی ہے دوب مرنے کا مقام ہے زبان سنبھال کے بات کرو اگر تم چھوٹی بہن نہ ہوتی تو میں تمہیں اچھے سے سبق سکھاتا یہ تم بہن کا لیاز کر رہے ہو اب تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اببا جی کو بچانے کے لیے میں کس حد تک جا سکتی ہوں اور بہتری اسی میں ہے کہ تم دونوں یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ اچھا تو اگر یہ بات ہے نا تو پھر کان کھول کے سن لو آئے سے ہم ایک دوسرے کے لیے مر گئے ہیں ختم ہو گئی ہے یہی پہ یہ رشتہ داری آئی زیادہ باپتی لڑ لی اس منحوس کو میں چھوڑوں گا نہیں جس نے ہمارے حق پہ ڈاکا ڈالا ہے اب آپ کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے والد صاحب کا کامیاب اپریٹ ہو گیا ہے تھوڑی دیر تک ان کو الہیتر روم میں شفٹ کر دیں گے پھر آپ جا کے ان سے مل سکتی ہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے راکسہ باپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے میرے اببا جی کی جان بچائی شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے میں نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے باقی بچانے والی ذات تو اللہ ہے یا اللہ میرے باپ کا سایہ ہمیشہ مجھ پر قائم رکھنا موسیقا